اسلام علیکم welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب i hope کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاکہ جتنا شکر ادا کیا جائے وہ اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی بہترین صحت والی اور خوشحال اور پرسکون زندگی عطا کیا تو اللہ تعالیٰ سب کو کرے جی اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری اور آسانیہ پیدا کرے تو اسی کے ساتھ آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں جی صبح صبح ہم بنا رہے ہیں جی ناشتہ صبح صبح ہم بنا رہے ہیں جی ناشتہ ہاں جی بلکل صبح کا ٹائم میں میں ترہا ٹائم دیکھ لو کی ہویا ہے ہاں جی نو آج گئے صحیح ہے صحیح ہے سویر یہ ساڑی صورت ہماری صبح ہو گئی ہے تو یہاں جی میں بنا رہی تھی ناشتہ اور ناشتے کے بعد آج تو جی بڑا بڑا کام کرنا ہے جی میں نے بیڑا کام کہنا ہر کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہے آج ہی کچن کی ہم کریں گے کچن کاؤنٹر کی سپیشل جہاں پہ میں کام کرتی ہوں اور یہ جیسے میں نے اب روٹی بنائی ہے تو میں اس کے لیے وہ بیلن تو وہ جو ہوتا ہے اس کو کیا نیچے والے پورشن کو کہتے ہیں وہ پلیٹ کی طرح سے ہوتا ہے اس کو میں یوس نہیں کہتی میں اپنے کچن کاؤنٹر کے اوپر ہی اپنی روٹی کو اچھے سے بیل لیتی ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے اس کو صاف رکھتی ہوں اور بہت زیادہ صاف کرتی ہوں اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میں کتنی اس مسئلے میں نا وہ ایک مجھے ہو جاتا ہے وہم ہو جاتا ہے کہ یار یہ کچن کی شلف گندی نہیں ہونی چاہیے ان کو ہر وقت نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے تو بس یہ ایک میرا میجر پرابلم ہے تو بس جی آج ہم آپ کے سامنے اپنا کچن صاف کریں گے تو وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے تو یہاں جی روٹیاں شوٹیاں گئی تھی ہ ہماری پک میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہمارے گھر پراتھا وراتھا کوئی نہیں کھاتا صبح کے ٹائم صرف گھی ولی روٹی کھاتے ہیں اور انڈا ہو جس کا جو دل کر رہا ہوں اس نے وہ ہی کھانا ہوتا ہے باقی سالن انڈا اچھا ایک چیز اور ہمارے ناشتے میں ایڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں حلوہ خاص طور پر ونٹر میں سمر میں نہیں گرمیوں میں حلوہ اتنا زیادہ نہیں ہم لوگ صبح ناشتے میں کھاتے اور سردیوں میں تو تقریباً ڈیلی وہ صبح صبح گرم گرم اور گھی ولی روٹی کے ساتھ حلوہ کھانے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے اور حلوہ بھی وہ اس میں ایلو ویرا ڈال کر بناتے ہیں خالہ یہ مجھے پتہ ہے ان کو میں نے دیکھا ہے وہ ہی بناتے ہیں میں تو بناتی بھی نہیں ہوں تو بڑا اچھا وہ حلوہ بناتے ہیں ایلو ویرا ڈال کر تو وہ صبح ناشتے میں کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے ایک تو وہ دانتوں کے ساتھ چپ کر آتا اور بڑا ہی مزہ آتا ہے اچھا جی حلوہ شلوہ گیا پک اور و کا ہمارا چکن ہو گیا تھا ختم میں دوبارہ سے چکن کو دھو کے اس کو فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد اس کو مسالہ لگا کے کچن میں رکھ او کچن میں کہہ رہی ہوں لو جی لو جی کچن ہی آج میرے دماغ چکو مرے ہیں فریج میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے جی پھر اس کو جتنی ضرورت ہوگی وہ اس کو سمپل اٹھائے گا اور ڈی فرائی کر لے گا ڈی فرائی نہیں کرنی تو سٹیم کر لے گا یہ اب گھر والوں کی اپنی مرضی ایتھا پاکریا جی حلوہ حلوہ کون پکا رہے ہیں پتہ نہیں کون پکا رہے ہیں یہ کوئی بائی جن پکا رہے ہیں حلوہ ٹھیک ہے جی یہ وہ والا حلوہ نہیں جو میری خالہ بناتی ہے وہ یہ تھوڑا دوسرا اور ڈیفرنٹ حلوہ ہے تو یہاں جی میں نے اس کو چکن سٹیم کو لگا دیا ہے سارا مسالہ مسالہ اب یہ ہو گیا ہے تیار یہ اب میرینیٹ بھی ہوتا رہے گا تقریباً یہ ہفتہ چل جاتا ہم تین لوگ ہیں تین لوگوں کے لیے اتنا ہو جاتا ہے یہ ہفتے میں کھا کھو ہم فارغ ہو چیتے کھا کھو کے یہ کہنا تھا میں نے تو یہاں جی میں بنا رہی سی پالک چکن پالک چکن تو جی آپ کو پتہ ہے یہ تو بنتا ہی بنتا ہے شادو میں بھی بنتا ہے گھروں میں بھی بنتا ہے آلو پالک بھی بنتی ہے آلو پالک یہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے وہ ہم سے نہیں کھائی جاتی پالک چکن میں پھر کھا لیتی ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے بوائل رائس ہوں تو زیادہ مزا آتا ہے لیکن گھر والے زیادہ روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں تو ہم ذرا چاولوں کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں تو بس جی پالک کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے فریج میں رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اس کو میں نے ابھی نہیں بوائل کیا اور ابھی نہیں میں نے اس کو بنایا پالک ہوگی ساغ ہوگی میتھی ہوگی اس ٹائپ کی جو چیزیں سٹور ہو جاتی ہیں فریج میں آرام سے بوائل ہونے کے بعد تو وہ میں پھر زیادہ بوائل کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں پھر جب جتنی ضرورت ہو اتنا نکالا اور اس کو بنایا تو اے وے اخلو جی ساڑی پالک آگئی ہے تو یہ جی پالک کا ڈھیلا ہم نے ڈال دیا ہے ہانڈی میں اور اب اس کے نیچے آگیا ہے چکن تو میرا خیال ہے میں نے زیادہ نائی کما ہوا تھے پھراما اس تو پہلے کو بچارے نیچے شہید ہو جن چکن دیا بوٹیاں تو چھڑو جی ایتھے ختم کرو اوپر رہ دو ٹکن تھے ہلکی کر دو چلے دی آنس تھے تھوڑی دیر بعد دیکھا گے پانسو ست منٹ بعد تو وہ خودی میلٹ مولٹ ہو جائے گی صدی پدری ہو جائے گی ٹھیک ہے جی آج ہو جی آج جی تے ایسی ہونتانو دہائی ایسی کیچن کی میں اپنیا کیچن دیا شلفان نیٹ انڈ کلین کرنے آن ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم دو پانڈے تو اسی کو گئے پانڈے پیچھے چار پانگلہ سنائے گی پانڈے پھر اس دو با پانڈے تو ہوئی گی پھر اس دو بابا کی کام کریں گی میرے گر والے ایسے مجھے کہتے ہیں جب میں جب میں کہوں نا اچھا میں دھوکی آتی ہوں برتن آپ لوگ بیٹھے ہیں اندرہ گپ شپ لگائیں وہ کہتے ہیں ہاں آپ جا رہی ہیں برتن دونے آپ جا کے برتنوں کو چار پانچ باتیں سنا ہوگی پھر اس کے باب برتن دو ہوگی پھر باہر آ ہوگی تو یہی کام آپ نے ڈیلی کہنا ہوتا آپ اتنی باتیں نا برتنوں کو کیا کرو آپ چپ کر کے کام کر لیا کرو میں نے کہا برتنوں کے ساتھ اپنی دل لگی ہے نا پھر جن کے ساتھ دل لگی ہوتی ہے انہوں سے پھر بندہ تین چار باتیں کری لیتا تو میں کہا وہ عمر مجھے کہتے ہیں عمر کہتے ہیں پتہ نہیں آپ دل لگی ہے یا دل پہ لگی ہے برتن توڑ پہ گئے میں نے کہا ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے آپ نے اصل مجھے پہ چال لیا ہے میری دکھتی ہوئی رکھو کہ یہ دل لگی ہے یا دل پہ لگی ہے برتن توڑ پہ گئے نے تو ہر کوئی نہیں جی پانڑے ساڑے ویسے بڑی سپیٹ ہے تک ہونا ساڑی کتنی سپیٹ پانڑے تو ہوں دی آسی باری نہیں آن دیں دے کسی ہور دے اسی اتنی سپیٹ نہ پانڑے تو نیا تو نہیں جی میں نے سپیٹ تیز کی بھی یہ یہاں پہ ویڈیو کی اگر نہ کروں تو پھر اتنی دیر لگ جاتی اتنا لمبا بھی لوگ بن جاتا ہے تو آپ لوگ بکوں گا بھی تو ہمیں خیال ہوتا ہے نا کہ یار اگر آپ لوگ بیٹھ ہی یہ ہو دیکھنے کے لیے تو اب آپ گھنٹا گھنٹا پانڑے تو انتے ویڈیو بنا دیں پندرہ منٹ دس منٹ میں اس تے ویڈیو بنا دیں تو اینج کرنا ذرا میں نے وہ کھا لگ دا ہے تو اینج کام کرنا میں نے سوکھا لگ دا ہے تو بس جی یہاں اب میرے پانڑے پونڑے آدھے تو لگے ہیں ساتھ ساتھ میں اب دیکھ رہی ہوں پالک کو بھی کہ پالک کا کیا بن گیا ہے پالک جی میلٹ ہو گئی ہے سیدھی پدری ہو گئی ہے اب میں اس میں ذرا چمشمش چلا لوں اور چیک کر لوں جو بوٹیاں میں نے اندر ڈالی تھی وہ شائش ہوتا نہیں ہوئی کیونکہ وہ پالک زیادہ تھی تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب تھی اس کے اوپر گر کے تو وہ چاری کی دیتھی نہ ہوگی ہو نا چکن کی چکن بھی تو نازک سا ہوتا ہے تو نہیں ہے جی چکن بھی کو فرس کلاس تھا چولا 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 میں نے پہلے صاف کر لیا تھا کیونکہ وہ میں نے پہلے بھی بہت سارے ویلوگ میں بتایا تھا کہ میں اپنا وہ جونسا ہے چولا کیسے صاف کرتی ہوں ٹھیک ہے جی ہون میں پہ گئی ہیں جنہا شالفان دے پیچے انتو سے تک ہی جاؤ اتنیا اچھیاں کر کے نیٹ انڈ کلین کر کے میں صاف کروں یہ دن میں چار سے پانچ مرتبہ یہ میں کام کرتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا جی میں ویک میں ایک بار کرتی ہوں یا مندھ میں ایک بار کرتی ہوں ایسا ہرگیس نہیں ہے میں ڈیلی میری روٹین ہے چار سے پانچ مرتبہ یہ ڈیلی اپنی شالفز کو نیٹ انڈ کلین کرنا تو کیونکہ سارا کام یہاں ہی ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے پھر بہت الجن ہوتی ہے تتاکت اسی انہوں یوز کر دے تقریباً ہو گئے انہیں دس سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو دس سال سے میں ان شلپز کو یوز کر رہی ہوں اور دیکھ لیں آج بھی ان میں اپنی شکل نظر آتی ہے آپ کو میرر یوز کرنا نہیں پڑتا میک اپ کے ٹائم آپ میری کچن کی شلپ کے پاس آ کے بھی میک اپ کر سکتے ہیں میں اتنا ان کو نیٹ انڈ کلین رکھتی ہوں یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے تو یہ اگر آپ ڈیلی کر لینا تو آپ یقین کریں آپ کو اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا نہ اتنا وہ کھلا رہا پڑتا ہے کہ جی آج ہفتہ ہے ہفتے میں ایک دن میں نے سپیشل کچن کے لیے رکھا ہے کوئی چکر نہیں میں روز کے روز ہی اپنے کچن کو صاف کرتی ہوں اسی طرح ہی کرتی ہوں پتہ کچن اور واش روم نیٹ انڈ کلین ہو تب ہی پتہ چلتا ہے یہ خاتون کتنی سگڑ ہے ایسے بڑے کہتے ہیں نا میں نہیں کہہ رہی بڑے کہتے ہیں تو وہ ہمارے دماغوں میں انہوں نے ڈال دی ہیں اور میں ہر وقت بس یہ دیکھ لیں میں نے کتنا اس کو نیٹ کیا اور اس کے لیے میں نے کوئی بھی ایسی چیز یوس نہیں کہ لوگ لیمن یوس کار رہے ہوتے ہیں لوگ سوڈا یوس کر رہے ہوتے ہیں میٹھا سوڈا ٹیک ہے اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا کلر پلر یوس کر رہے ہوتے ہیں نہیں میں سمپل کپڑے سے ہاں یہ ہے کہ میں اس کو دن میں ایک بار سابون کے ساتھ سے برطند ہوتی ہوں وہی والی سابون والی ٹاکی اٹھا کے ساری شلفوں پہ مار کے اس کے بعد یہ آرام سے کپڑا اوپر میں پھیڑتی رہتی ہوں پھیڑتی رہتی ہوں اس کو میں دو سے تین مرتبہ پھیڑ لیتی ہوں دھو دھو کر تو وہ خود بخود ہی آٹومیٹکلی اتنی نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہیں آپ کو اتنا وہ لمبا چوڑا سیاپا اور وقت کرنا ہی نہیں پڑتا جیسے میں اکثر لوگوں کے بھی لوگ بھی ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آج جیتے ہوڑا سے اپنا کیچن ساف کرنے لگنے دیپ کلیننگ میں تانوکہ رکھے دخانی آئے یہ دیپ کلیننگ آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں تو آپ کا تقریباً مجھے یہ کھانا بنا کر اور باقی سارے بردن شرطن میں نے واش کر دیں مجھے ایک گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا لگا ہوگا اور میں کیچن سے باہر چلی گئی ہوں تو بڑے آرام سے اس کے بعد میں ٹیشو لیتی ہوں ٹیشو سے پھر میں ساری چیزیں ساف کرتی ہوں اچھا ٹیشو بھی ہمارے گھر میں بڑا یوز ہوتا ہے گھر والے کہتے ہیں لوگ تو ٹیشو اپنے ناک کے لئے یوز کرتے ہیں جی فلو ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو آپ تو کیا ہو آپ ہر وقت شلفیں ساف کرتی رہتی ہوں ٹیشو سے میں نے کہا نہیں یہ بھی تو نیٹنگ کلین ہونی چاہیے نا تو یہ ہر وقت کیچن ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار نہیں جی نیٹنگ کلین ہوتا ہے جی اب ہمارا کھانا بھی تیار ہو گیا تھا تو پہر کے بجگے تھے دو کھانا شان ہم نے کھا لیا تھا اس کے بعد شام کے بجگے چار اور ابھی کھانے شانے کا ٹائم نہیں تھا تو سب نے کہا جی چائے بنا دو اور ساتھ نہ پکوڑے بنا دو میری بیٹی کہتے ہیں پکوڑے تو اب ہم پکوڑے اور پیاز والے پکوڑے اور آلو والے میں پکوڑے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے جی سمپل بیسن جیسے ہم لوگ بناتے ہیں ویسے بنائیں اور اس کے بعد ڈپ کر کر کہ آپ اس میں آئل میں ڈالتے جائیں اچھا یہ بھی پکوڑے بڑے مزے کے بنتے ہیں پیاز والے بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں یہ میں ویسے نہیں اتنے زیادہ بناتی تھی اور نہ اتنے زیادہ کھاتی تھی لیکن عمر کو یہ بڑے پسند ہے عمر تو اچھا میں نے تو اس میں سے اس کا رنگ نہیں نا بنایا اونین کا عمر تو مجھے سپیشل رنگ بنواتے ہیں بڑے سائز کا لیں گے اور اس کو راؤنڈ میں کٹنگ کریں گے اور تھوڑا موٹا موٹا اس کا رکھ کے سائز اور اس کے بعد وہ رنگ پورا بنا کرنا وہ بنا بنا کرنا تو وہ مجھے کہیں گے یہ اچھے ہیں اس طرح سے آپ بنائیں اور اس طرح سے ہمیں بنا کر دیں تو بس جی یہ آج کا چھوٹا سا ویلوگ تھا آئی ہوپ آپ کو پسند آگا پسند آگا تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب تو بنتا ہے نا اتنا تو بنتا ہے نا اچھا جی وہ پکوڑوں تو میں بھی بنا کر فارغ ہوئی تھی تو پھر مجھے نا خیال آگے میں نے فریج کھولا تو پھول گوبی جو ہم سی تھی وہ تھوڑی سی فریج میں پڑی ہوئی تھی میں نے کہا اب اس کا کیا کروں پھول گوبی کے بھی بڑے اچھے پکوڑے بنتے اور بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں تو یہ بھی میں نے اچھا اس کی بھی ریسپی میں کبھی آپ سے ضرور شیئر کروں گی بڑے ہی اچھے اور بڑے مزے کے بنتے ہیں تو ایک دو وہ بھی بنا لیا تھے یہ جی آنین کے پکوڑے بن گئے ہیں اب یہ لوگ چائے کے ساتھ پکوڑے انجوائے کریں گے اور ہم کھائیں گے کیچپ اور مایونیس کے ساتھ کیونکہ ہم جو چائے پیتے ہی نہیں ہیں اور یہاں جی میری بیٹی کو لگے گی تھی تھوڑی تھوڑی بھوک تو بس وہ پالک بھی تقریباً تیار ہوگی تھی کھانا شانا تو ہم نے کھا لیا تھا لیکن پالک میں تھوڑا سا پانی مجھے لگ رہا تھا میں نے دوبارہ اس کے نیچے چولا جلایا اور اپنی بیٹی کو کھانا دیا میں نے کہا چلو شنزے آپ بیٹا کھانا کھالو چینے والے رائس بنے ہوئے تھے دو تین دن پہلے اور پالک اور چکن میں نے اس کو پرائٹ کر دیا اور اب وہ کھانا کھائے گی کھانا کھانے کے بعد وہ بیٹھ کر پڑے گی یہ تھے آج کی میری بیزی روٹین مائی کچن اس ڈیپ کلیننگ جو میں نے آپ کو کر کے دکھا دی ہے پانچ منٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر روز کام کرے تو